چیسو اٹھائیس اسمی میں رحمت اللہ العالمین خاتم النبیجین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عیسائیوں کے نام لکھا گیا خط یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کی طرف سے عیسائیت قبول کرنے والوں کے لیے ہے خواہ وہ دور ہوں یا نزدیک یہ ایک اہد ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں بے شک میں میرے خدمتگار میرے مددگار اور پیروکار ان کا تحفظ کریں گے کیونکہ عیسائی بھی میرے شہری ہیں اور خدا کی قسم میں اس بات سے پرہیس کروں گا جو ان کو نہ خوش کرے ان پر کوئی جبر نہیں ہوگا نہ ان کے منصفوں کو ان کے عوضوں سے ہٹایا جائے گا اور نہ ہی ان کے رہبوں کو ان کی خانقاہوں سے ان کی عبادت کاہوں کو کوئی بھی تباہ نہیں کرے گا نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی وہاں سے کوئی شہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں لے جائی جائے گی اگر کسی نے وہاں سے کوئی چیز لی تو وہ خدا کا اہد توڑنے اور اس کے نبی کی نافرمانی کا مرتقب ہوگا بے شک وہ میرے اتحادی ہیں اور انہیں ان تمام کے خلاف میری امان حاصل ہے جن سے وہ نفرت کرتے ہیں کوئی بھی انہیں سفر یا جنگ پر مجبور نہیں کرے گا بلکہ مسلمان ان کے لیے جنگ کریں گے اگر کوئی عیسائی عورت کسی مسلمان سے شادی کرے گی تو ایسا اس کی مرضی کے بغیر ہرگز نہیں ہوگا اور اس عورت کو عبادت کے لیے گرجہ گھر جانے سے روکا نہیں جائے گا ان کے گرجہ گھروں کا احترام کیا جائے گا انہیں گرجہ گھروں کی مرمت یا اپنے معاہدوں کے احترام سے نہیں روکا جائے گا قوم میں سے کوئی بھی فرد یعنی کوئی بھی مسلمان روز قیامت تک اس معاہدے سے روکردانی نہیں کرے گا